تو یہ سمجھنا کہ عالم اسلام میں پچاس سال کے بعد کچھ ہو گیا نہیں پچاس سال کی دھاندلی اور پچاس سال کے ظلم کا جو بہت بڑا نتیجہ نکلا وہ کربلا نکلا نہیں یہ کہ پچاس سال بعد کچھ ہو گیا اچانک نہیں پچاس سال بعد اچانک کچھ نہیں ہوا سب سے پہلا جو ظلم ہوا وہ اشرف الانبیاء کی بیٹی پہ ہوا تو اگر تاریخ اسلام کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کو قتل کیا گیا اور ان کے غسل و کفن و دفن میں کتنے قلیل افراد مولا امیر المؤمنین جناب فضل جناب قسم اور شقران یہ افراد غسل میں مولا امیر المؤمنین نماز پڑھنے والے اکثریت کہاں پہ تھی خلافت کے موضوع میں لگی ہوئی تھی یہ ہے پہلا دفن پنجدن میں سے پہلا دفن دوسرا دفن جناب سیدہ کا ہوا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اور قبر کا آج تک نامنشان نہیں تیسرا دفن ہوا مولا امیر المؤمنین کا ضربت لگنے کے بعد اور قبر کو چھپایا گیا اور حارون کے زمانے میں جا کے قبر واضح ہوئی جب بنو عمیہ کا دور چلا گیا بنو عباس کا دور آیا اور کیونکہ بنو عباس باقی آئمہ کے دشمن تھے لیکن مولا امیر المؤمنین کی تفضیل کے قائل تھے قبر کو خطرہ نہیں تھا یہ تیسرے معصوم چوتھے پنجدن میں سے چوتھے امام حسن کے جنازہ نکلا تیر چلے اور اس کے بعد جنازہ واپس آیا نواز رسول پانچ میں کا کیا ہوا سرطن سے جدہ ہوا جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور سرطن سے جدہ ہوتے ہی رسول کی نوازیوں کی چادنوں کو چھینہ گیا تماشے مارے گئے تازیانے مارے گئے گوشبارے چھینے گئے ان بیٹھیوں کو رسول کی نوازیوں کو اسیر کیا گیا یاد رکھیں واقع کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد اشرف الانبیاء کی جو سب سے قریبی ہستیاں تھی وہ حضرت زینب اور حضرت ام قلصوم تھی حتی امام حسین الابدین ایک نسل بعد کے تھے وہ امام حسین کے بیٹے تھے سب سے قریبی ہستیاں شہادت امام حسین کے بعد کون تھی حضرت زینب اور حضرت ام قلصوم اور ان کی چادروں کو چھینہ گیا اب اگر اس کے بعد ہم سے سوال کیا جائے کہ شیعہ ازاداری کیوں کرتے ہیں کہا جائے گا جو بھی مسلمان ہے اس کو ازاداری کرنی چاہے ہمیں سوال کرنا چاہئے دوسروں سے کہ آپ کیوں نہیں کرتے ازاداری آپ رسول کو مانتے ہیں ان کی مظلومیت پر آپ کا دل نرب نہیں ہوتا رسول کی نوازیوں کو اسیر کیا گیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا آپ سیاہ کپڑے نہ پہنیں ماتم نہ کریں زنجیر کا ماتم نہ کریں علم نہ ہو تابود نہ ہو زلجنہ نہ ہو کچھ نہ کریں ابنا جو بھی آپ کا طریقہ ہے جو بھی آپ کے مفتی مولوی کہتے ہیں بلاخر ان سے سوال کریں رسول کی نوازیوں کو اسیر کیا گیا رسول کے نوازے وہ قتل کیا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا بلاخر اس پر کسی قسم کا ایک اظہار ریاکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ماتم نہ کریں بشک کوئی ریاکشن ہو کوئی ذکر ہو کہ الحمدللہ بعض جگہ ہونے لگا ہے الحمدللہ ہونے لگا ہے خود اہل سنت میں کہ مثال دیں تاریخ جمیل کہ اللہ انہیں جزا دے اس اچھے کام کی اگر کوئی غلط نظریات ہیں ان کی تائید نہیں ہو رہی کم سے کم انہوں نے جرت کی اور کہا تکام کیا ان کے سارے نظریات کی تائید نہیں ہو رہی بلاخر رسول کی نباسیوں کے لیے اس شخص کا دل نرم ہوا بلاخر رسول کے گھر کے لیے جو ہے کہا کہ یہ ظلم ہوا اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ جب یہ ظلم ہوا تو کیا اس پہ مسلمان ان ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیں اور ان کے لیے جو ہے بہان تراشے یا رسول کی بیٹیوں کا ساتھ دیں اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ظالموں کا ساتھ دے کے نجات ہے تو وہ کام کریں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دیکھے اور مظلوموں کا ذکر کر کے نجات ہے تو وہ کام کریں اور ہم الحمدللہ وہی کام کرتے ہیں کہ جو اشرف الانبیاء کی محبت کا تقاضہ ہے سلوات منہ ابراہ محمد والے والاہ